بزنس مین انیل امبانی جس نے عدالتوں کے سامنے دیوالیاں ہونے کا اعلان کیا تھا ہزاروں کروڑ کے مالک ہونے کی دھما کا خیز خبر کا انکشاف ہوا ہے وہ ٹیکس کی جنت کہلانے والے ممالک میں اٹھارہ جائدادوں کا مالک ہے اور اس جائداد کی مالیت تقریباً نو ہزار چھے سو کروڑ روپیے ہے اس نے ان تفصیلات کا ابھی تک کہیں اعلان نہیں کیا ہے بین الاقوامی تحقیقاتی صحافیوں کی یونین کے جانب سے جاری کی گئی پینڈورا ریپورٹ نے اس دھما کا خیز معلومات کا انکشاف کیا ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ کی ایک ریپورٹ نے بے شمار ملکوں کے سربراہوں بھارتی بزنس مینز اور کھلاڑیوں کے ٹیکس فری ممالک میں کی گئی سرمایہ کاری کی تفصیلات سامنے لائی ہے پینڈورا ریپورٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ کس طرح دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اپنی کمپنیوں کو ان ممالک میں جو ٹیکس کی دھوکہ دہی کی جنت کہلاتی ہے قائم کر کے انویسٹ کیا اور حکومتوں کو دھوکہ دیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سچن ٹینڈولکر نے بریٹیش ورجن آئیلینڈ میں پوری فیملی کے افراد کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے اور ان کی بیوی انجلی نے اپنے والد سے بھی سرمایہ کاری کرائی ہے سچن ٹینڈولکر کی بیوی انجلی ٹینڈولکر سسر آنند مہرا کے نام سے دوہزار سولہ میں بریٹیش ورجن آئیلینڈ میں سواس انٹرنیشنل لیمیٹیٹ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعد میں اسے دیوالیا قرار دیا گیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب نیشنل بینک کو ہزاروں کروڑ کا دھوکہ دے کر ملک سے فرار ہونے والے نیرو موڈی کی بہن پوروی موڈی نے ملک چھوڑنے سے پہلے بیرون ملک میں ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرکز کے ایک سابق وزیر اور گاندھی خاندان کے قریبی ستی شرما جن کا فروری میں انتقال ہوا تھا اور ان کے خاندان کے دس افراد نے جانس زیگروس ٹرسٹ تشکیل دیا تھا ریپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ بولی وڈ آدھاکار جیکی شروف بائیو کون کے بانی کرن مجمدار شاہ کے شوہر جان شاہ گاندھی خاندان کے قریبی کیپٹن ستی شرما اور اقبال مرچی سمیت تین سو بھارتی تاجروں اور چھے ممتاز سیاسی شخصیات نے اس طرح سرمایہ کاری کی ہے ٹیکس دھوکہ دہی اور بیرون ممالک سرمایہ کاری کی معلومات کا انکشاف ہوتے ہی بے شمار لوگوں نے رد عمل دکھایا ہے بائیو کون کی بانی کرن مجمدار نے کہا کہ میرے شوہر کا نام پینڈورا پیپرز میں ذکر کیا گیا ہے ان کے بیرون ملک میں ٹرسٹ چلانے کی بات صحیح نہیں ہے ان کے ادارے تمام کاروباری قانونی ہیں سچن ٹینڈلکر کی پیروی کرنے والے ایک وکیل نے کہا کہ میرے موکلوں کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری قانونی ہے ملک کے ٹیکس محکمے کو اس بارے میں معلومات دی گئی ہے ٹیکس دھوکہ دہی کے بارے میں دوہزار سولہ میں جاری کیے گئے پنامہ پیپرز کی شکل میں اب ایک اشارہ دو کروڑ فائلوں پر مشتمل پینڈورا پیپرز نامی خفیہ سرمایہ کاری کی معلومات جاری کی گئی ہے یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ تین سو بھارتیوں سمیت دنیا بھر کے ہزاروں امیر لوگ ان ممالک میں جو ٹیکس دھوکہ دہی کی جنت کہلاتی ہے کمپنیاں کیسے شروع کر رہے ہیں اور ٹیکس فراڈ کر رہے ہیں مبارک ہو مرکز حکومت نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جب حکومت اور ایجنسیز ملک کے غداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر منی لانڈرنگ ٹیکس کی چوری کرنے والوں پر ایڈی انکم ٹیکس کے ذریعے چھاپے مار کر ان کا پردہ فاش کر رہی ہے تو ان ایماندار اور ملک دوست لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کریں گی کیونکہ آج کل ایماندار لوگوں کی چوری تھوڑی ہی پکڑی جاتی ہے ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ملی ڈائجز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں